آج میں چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کی شادی سے متعلق چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک حدیث کے مطابق جب کسی ایسے نوجوان کا رشتہ آئے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نانا کرو ورنہ زمین میں پساد ہوگا اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو میری بیٹی کا رشتہ آیا تو ہم نے بچے کے دین اور اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے فوراں ہی فیصلہ کر لیا حالانکہ اس وقت اس کی کوئی جاب بھی نہیں تھی اس میں یہ ہوا کہ جس دن نکاح ہوا اس دن اس کو کال آئی اور نکاح کے دو دن بعد اس نے ایک انٹرویو دیا اور ساتھ ہی اس کی جاب بھی ہو گئی اب یہ کہ دبہر بارہ بجے سے رات آٹھ بجے تک جاب پہ جائے گا اور صبح میں اپنا آخری سمسٹر جو ہے وہ پورا کرے گا تو میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں مریم آپ کو بالکل تنگ نہیں کرے گی کوئی مطالبہ نہیں کرے گی اور میں نے مریم سے بھی کہا کہ تم نے بالکل پریشان نہیں کرنا کسی بھی چیز کے لیے اور اس کو یکسوی کے ساتھ پڑھنے دینا ہے اور میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی اور جاب دونوں ساتھ چل سکتی تو پڑھیں اگر نہیں چل سکتی تو پہلے آپ اپنی سٹیڈیز کو کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ اپنی جاب دیکھ لیں کیونکہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے انسان جب مال اور دین میں سے دو کا انتخاب کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ دین کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ دین کے ساتھ مال تو مل جائے گا لیکن مال کے ساتھ دین کا آنا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایہ اچھی سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی برا ہمسایہ بری سواری اور تنگ گھر عورت سے چار چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے حسب نصب کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے اے انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہو دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری ہی کو کیوں دیکھا اور کیوں میار بنایا آپ نے فرمایا مسلمانوں میں غریب لوگ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے بہشت میں جائیں گے آپ نے فرمایا ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے پھر اسی طرح برادری اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ذات ہے یقین مانی مجھے ابھی تک یہ پوچھنے کا یاد ہی نہیں رہا کہ ان کی ذات کیا ہے کسی نے جب مجھ سے پوچھا کہ ان کی ذات کیا ہے تو پھر مجھے خیال اچھا میں پوچھوں گی اور میں جب سوچتی میں پھر بھول جاتی تھی اور ابھی تک بھولی ہوئی ہوں کیونکہ یہ ذات اور برادی ہیں تو صرف پہچان ہیں انسان کی اس سے بڑی پہچان جو ہے وہ اس کی دینداری اور اخلاق ہے اور سب آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے اس لئے کوئی کتنی بھی بڑی ذات سے ہو اصل تو سب کی ایک ہے پھر اسی طرح حسن و جمال یہ بھی اللہ کی دین ہے ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی مرضی سے بنایا کسی پر بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اللہ جیسے چاہتا ہے صورتیں پیدا کرتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ تقوی والا ہے پھر ایک اچھے ساتھی کے لئے دعا بھی کرنی چاہیے استخارہ کرنا چاہیے چاند بین یا معلومات لینی چاہیے اور اگر پہلے سے معلوم ہو اخلاق اور کردار کا تو مزید تجسس اور پیچھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا دنیا میں فرشتوں کی تلاش محال ہے اور اچھے ساتھی کے لئے جو دعائیں ہیں اس میں ایک تو یہ قرآنی دعا ہے اور دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب انی لیمان زلت علیہ من خیر ان فقیر پھر استخارہ ہے اور استخارہ سے کوئی غیب کی خبر نہیں پتا چلتی استخارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا ہے تو تو ہمارے لئے آسان کر دے اور اگر اچھا نہیں تو ہم سے پھیر دے اس میں دعا استخارہ بھی دی گئی ہے سیڈی میں تاکہ لوگ اگر اسے دیکھیں تو آئندہ اپنے استعمال ملا سکیں پھر اس میں یہ ہے کہ عموماً جب رشتے کیا جاتے ہیں تو لوگ بہت آرٹیفیشل باتیں کرتے ہیں جھوٹ سے کام لیتے ہیں یا یہ کہ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے مشورہ صرف اس سے کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح مشورہ دے اور صرف اس تک بات پہنچائیں جس نے آپ سے مشورہ لیا ہے یعنی کہ آپ ارائلیمنٹ شخص سے پوچھا پھر اس نے ایسی باتیں آپ کو بتائیں اور پھر ان باتوں کو کھولنا شروع کر دیا اور رشتہ لیتے لیتے لوگوں کو آپس میں لڑا کے اور فساد ڈال دیا یہ عموماً جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے وہ درست نہیں اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے اگر لڑکے کی خواہش ہو اور اس میں یہ ہے کہ تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے اور سامنے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پہلے سے دیکھ کر پھر پیغام بھیجا جائے یا یہ کہ جب سب بات تاہ ہو جائے تو پھر آمنے سامنے لا کے دکھایا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کو دکھایا گیا تھا خواب میں پھر یہ ہے کہ منگنی جب ہو جائے بات تاہ ہو جائے جس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منگنی کے موقع پر ہم نے ایسے نہ تو کوئی تقریب کی نہ ہی کسی توفوں کا تبادلہ کیا نہ ہی انگوٹھی پہنائی نہ انہوں نے انگوٹھی پہنائی نہ ہم نے نہ کوئی کپڑے وہ لائے نہ ہم نے کپڑے بھیجے نہ ہی کچھ اور ہوا یہ کہ جب زبانی کلامی بات پکی ہو گئی تو اس کے بعد نیکس ٹیجے سے ایک خوشی کے موقع پر کچھ پھول وہ لے کر آئیں مریم کی جو ساس ہیں یہ بھی بتاتی چلو کہ وہ ہماری تھرڈ بیٹس کی سٹوڈنٹ تھی اسلامباد میں اور آئیشہ جو شروع میں یہاں پر گلاس انچارچ کے طور پر کام کرتی تھی وہ ان کی بیٹی ہیں اور ان لوگوں کو کافی سال سے میں جانتی تھی اس لیے کوئی ایسی اس میں مزید بات نہیں تھی کسی بھی پریشانی کی تو الحمدلہ چلتے پھرتے میں ہی بات تہ ہو گئی اور جواب میں میں ان کی مدر کے لیے خوشبو لے کر گئی لڑکے کے لیے نہیں کیونکہ ماں جو ہیں وہ بچوں کو جنم دیتی ہیں ان کی تربیت کرتی ہیں ان کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں اس لیے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ موقع ماں کے لیے بڑی خوشی کا ہوتا ہے جب بچوں کے کوئی رشتہ طے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹے کے لیے تو بعد میں بھی کچھ ہو جائے گا لیکن پہلے ماں کا دل خوش کرنا چاہیے اس لیے اس موقع پر جب جوابی طور پر میں واپس گئی تو پھولوں کی بجائے ایک خوشبو چھوٹی سی لے کر گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی تنہائی میں باتیں نہیں ہونی چاہیے ٹیلی فون پر لمبی لمبی گفتگو درست نہیں چیٹنگ درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو پھر اسی طرح ہاتھ ملانا یا خود انگوٹی پہنانا یہ باتیں بھی درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت سے نہیں چھوا تھا پھر اسی طرح بن سور کر لڑکے کے ساتھ باہر ڈرائیونگ پہ جانا یا سیرو تفریق کے لیے یہ بھی درست نہیں پھر یہ کہ رشتہ دیکھنے کے بعد بعض وقت ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ترہ ترہ کے نقص نکالتے ہیں ناک ایسا ہے قد ایسا ہے رنگ ایسا ہے اور اس کو ہر جگہ مشہور کرتے پھرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو کسی کے برے نام نہ رکھو ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے پھر اسی طرح ہمارے ہاں صرف لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں بہت مایوب سمجھا جاتا ہے حالانکہ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ جو تھی جب وہ بیوہ ہوئی تو وہ خود حضرت ابو بکر کے پاس پیغام لے کر گئے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے پھر یہ کہ منگنی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فنکشن اور ایک بہت بڑا بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے منگنی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کے لیے پھر کوئی اور پیغام نہ بھیجے اس کا اعلان کر دیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ بچی فلاں سے منصوب ہو چکی ہے اور فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے نہ کوئی کسی فروغ شدہ چیز پر اپنی چیز بیچے اور نہ ہی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے جس کے لیے کسی اور نے پیغام بھیجا ہو پھر یہ ہے کہ اگر ایک پیغام بھیجنے کے بعد ارادہ ترک کر دے تو دوسرا پیغام بھیج سکتا ہے اس سے پتہ چلتے کہ ہمارا دین ہم سب کے احساسات اور جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجوایا آپ نے اسے قبول کر لیا بس یہی منگنی تھی کیونکہ بات انسان کی یہ اہد سب سے بڑی بات ہوتی مردوں کے لیے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جہیز میں کیا دیا بات یہ ہے کہ بلیو می میں اس سارے عرصے میں ایک دفعہ بھی بازار نہیں گئی کچھ مریم کو ضرورت کی چیزیں چاہیئے تھی مریم یہاں نہیں تھی جیسے جوتے لانے تھے تو تیمیہ یا اسما کے سائز پر ادریس صاحب ساتھ چلے گئے اور یہ لوگ جا کے جوتے لے آئے اور اسی طرح کسی کے ساتھ ان کو بھیج کر کچھ ضروری چیزیں جو تھی وہ لی گئی باقی یہ کہ اسلامباد کا گھر جب سے میں آئی ہو ایک طرح سے پیک پڑا تھا جو میری اب فالتو چیزیں تھی استعمال ہونے کا اتفاق اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے تو ان کو استعمال نہیں کرنا وہ میں نے مریم سے کہا کہ بیٹا اب تم ان کو لے جاؤ وہاں ان کی ساس کہلے گی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی جہیز کی ایسا ضرورت نہیں اس لیے باہر سے تو کوئی اس طرح کی خریداری نہیں کی گئے کچھ چیزیں جو گھروں میں عام طور پر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے اس کو میں نے نکال کر گھر صاف کر دیا تو جب وہ کہتے تھے کہ یہ ہم کس طرح سنبھالیں تو میں کہتے ہیں یہ آپ مجھ پر حسان کریں گے اگر میرے سے یہ چیزیں ہٹ جائیں تاکہ میں یہاں آؤں تو مجھے اب سب کچھ خالی خالی صاف سترا نظر آئے کہ میں اپنا کام زیادہ بہتر طور پر کر سکوں تو الحمدللہ ایسا چھ کوئی فرنیچر نہیں کوئی کچھ نہیں بلکہ اس کی جو بڑی نند ہے آئیشہ انہوں نے ان کا جو بیڈ روم ہے اس کا فرنیچر لیا اور اسی طرح چھوٹی موٹی چیزیں کچھ گفٹ تھے رشتہ داروں کی طرف سے تو اس میں کام چل گیا لیکن کوئی ایسی تیاری اس طرح کی لمبی چھوٹی شاپنگ یا وہ چیزیں نہیں تھیں جہیز میں عام طور پر یہ ہے کہ کرز لیا جاتا ہے اور اس کے کمائی کے لیے آدمی لوگ جو ہیں وہ رشوت وغیرہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں بعض وقت کم چیزیں لانے پہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں اور اسراف اور دکھاوہ بھی اس میں بہت ہوتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ انسان ضرورت کی چیز تو اپنے لیے استعمال کرتا ہے دکھاوے کا معلوم نہیں اس میں دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک کروڑ سے زائر لڑکی ہیں شادی کے انتظار میں چالیس لاکھ لڑکی ہیں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر بھی گزر گئی ہے اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے جہیز کا نہ ہونا یہ جہیز کا سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہونا شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے لڑکی کے ساتھ یہ جہیز کے ساتھ آدم کے پیٹے کے پاس دو وادیاں مال و دولت سے بھری ہوں تو وہ تیسری کے لیے خواہش کرے گا حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں ایک چادر ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں ازخر کی گھاس بری ہوئی تھی حضرت اسمہ کہتی ہے کہ فاطمہ جب رخصت کر کے حضرت علی کے ہاں بھیجی گئی تو ہم نے ان کے گھر میں اس کی سوا کچھ نہ پایا کہ وہاں ریت بچھی ہوئی تھی ایک تکیہ تھا جو کجور کی چال سے بھرا ہوا تھا ایک گھڑا اور ایک پانی پینے کا پیالہ تھا یہ کوئی ہماری طرح کا مروجہ جہیز نہیں تھا انتہائی ضرورت کی چیزیں تھی سنت میں جہیز کی کوئی حیثیت نہیں اور حضرت علی کے لیے وہ چیزیں بھیجنا بھی کس لیے تھا کہ آپ حضرت علی کی بھی کفالت کرتے تھے گھر کی ضروریات کا انتظام کرنا لڑکی کے والدین کی نہیں خود لڑکے کی ذمہ داری ہے اس موقع پر لڑکے کو الٹا مہر دینا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے کوئی ایسی قراردات تینی کی کہ کتنا ہوگا اور کیا ہوگا اور انہوں نے پوچھا بھی ہم سے کہ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے ہم نے کہا ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ کرنا چاہیں آپ خوشی سے کر سکتے ہیں عموماً جہیز اس لیے دیا جاتا ہے کہ لڑکی کو وراست میں حصہ نہ دینا ہو جبکہ وراست میں حصہ دینا فرض میں ہے اور جہیز دینا نہ نفل ہے نہ سنت ہے یہ ویسے اپنی خوشی کی بات ہے توفے کے طور پر کچھ بھی آپ دینا چاہیں یا گھر صاف کرنے کے لیے تو وہ دے سکتے ہیں پھر کچھ رسومات ہمارے ہاں بہت رواج پا گئی ہیں شادی سے کچھ ہفتے پہلے یا اس کے بعد تاریخ مقرر کرنے کی جو رسم ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے پیسوں کی بھی ناقدری عبادات میں کتاہی تو الحمدللہ اس موقع پر کوئی نماز کسی نماز میں تاخیر نہیں ہوئی کوئی ایسا اسراف اور دکھاوا نہیں ہوا کوئی سیج نہیں تیار کی گئی تھی اس کے بغیر بھی شادی ہو گئی پھر اسی طرح کوئی پیلا جوڑا نہیں پہنایا گیا بلکہ میں نے شدت سے منہ کیا تھا کہ ایسا کوئی رنگ مجھے نظر بھی نہ آئے بعضوں کہتا تھا نا کہ بھول کے انسان کوئی ایسی چیز پہلے پہن لیتا ہے پوری طرح اس رسم کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ دو تصویریں ہیں ایک انڈین تصویر ہے اور ایک پاکستانی دونوں میں کیا فرق نظر آرہا ہے آپ ہی پہچان سکتے ہیں مجھے تو پہچان نہیں ہو رہی پھر جہیز کی نمائش یہ بھی دو کمپارزن ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ تفریح ہو رہی ہے یا گانا بجانا ہو رہا ہے تو اس میں ڈانس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں گھنگرو اور گھنٹے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے نہ ہی فرشتے ان لوگ کے ساتھ رہتے ہیں جو گھنٹے استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یعنی اللہ کی رحمت کو کیوں دور کرتے ہیں ہم ایسی چیزوں سے آپ نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا مسلمانوں میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے ترمزی کی روایت ہے پھر اسی طرح مہندی کی تقریب میں ایک دوسرے پتنز برا بلا کہنا مزاک اڑانا یہ بھی اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے پھر اسی طرح مہندی کے موقع پر کھانوں کا احتمام جو ہے اور اس میں خصوصی ڈیکوریشن یالو کلر میں یہ تو درست نہیں لیکن مہندی لگانا درست ہے اس موقع پر ایسا کیا تھا کہ ہوسٹل کی سب بچیوں کو ہم نے کٹھا کر لیا تھا باہر سے ایک بات بتانا میں بھول گی کہ مریم چونکہ وہاں تھی تو میں نے کہا کہ کچھ کام تم شروع کرو فارغ نہیں بیٹھو تو کلاس نے اسماع الہسنہ نہیں ابھی پڑے تھے دو کلاسیز اس وقت وہاں چل رہی ہیں ایک تعلیم القرآن کورس کی اور ایک دوسری تو اس نے ان کو اسماع الہسنہ سکھانے شروع کی جیسے اسماع یہاں پر یہ صورتوں کے نام وغیرہ سکھا تھی تو جو آخری دن تھا انہی شادی کا جو دن تھا نکاح کا دن اس دن اس کا بس صرف ٹائم ٹیبل تھوڑا تبدیل کیا تھا کہ صبح صبح اس کی کلاس تھی لیکن یہ کہ اس دن بھی اس نے پڑھایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانوں میں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا فَضُلْخَرْشِينَ نَا كَرُو فَضُلْخَرْشِ لَوْقَ شَيْطَانَ کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے یعنی پیسے کا زیاں محض دکھاوے میں اور اسراف میں یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے رحمان کو نہیں اور اس میں اب ضرور آپ کے انتظار ہوگا کہ مریم نے پہنا کیا تھا اس کو سفید رنگ کا جوڑہ پہنایا تھا جسے پنگ کلر کی پائپنگ دو بٹے پہ لگی ہوئی تھے اور کچھ پنگ کلر کی کڑھائی تھی اور پنگ کلر کے موتیوں کا ہار تھا یہ شادی کے موقع پر جو فانکشن تھا اس میں پہنایا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب نکاح ہوا تقریب ختم ہوئی دعا ہوئی اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے واپس بعد میں جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے کچھ کھانا کھایا اور اس میں یہ تھا کہ جو ہسٹل کی بچیاں تھی ان کو ہم نے کھانے میں شریک کیا باہر سے ایسا چھ ہم نے کھانے کیلئے لوگوں کو نہیں بلایا تھا رشتہ داروں کو تو سب جمع تھے ان کو کھانا کھانا تھا کچھ دوست بھی لیکن بقاعدہ اس طرح کی تقریب نہیں تھی کھانے کے انویٹیشن جس طرح عاموماً دیے جاتے ہیں وہ نہیں تھے اس کے بعد یہ تھا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ مریم صاحب نمازیں وغیرہ پڑھ لے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی رخصتی ہوتا کہ نماز میں کوئی حرج نہ آئے کیونکہ اگر دن کو یہ چلی جاتی پانچ سات منٹ کے رستے پہ تو گھر تھا دس منٹ کا ہارڈلی رستہ ہوگا جہاں اس کو جانا تھا تو میں نے کہا کہ ابھی جا کے اگر سارا دن بیٹھی رہ گی ذرا وہاں جھجگے گی یا اور لوگ بھی ہوں گے تو بہتر ہے کہ یہ اپنا ریلیکس ہو آرام کرے گھر میں اور اس کے بعد جائے یہاں ایک بات بتاؤں کہ اس موقع پہ مریم نے کوئی ناخن نہیں بڑھائے اور نہ ہی ناخنوں کے اوپر کوئی خاص تیز ایسی لگائی اس کے بعد یہ تھا کہ رات کو اس کو دوبارہ پھر جب بھیجوانا تھا اس کے لیے تیار کیا گیا تھا تو اس موقع پر اس کو گولڈ پہنایا اور چونکہ اب وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو رہی تھی نمائش کے لیے نہیں تو میری چوریاں جو کہ میرا سائز اب ہیوی ہو گیا ہے تو میری ہی چوریاں کچھ رکھی ہوئی تھی تو وہ اس کو پہنا کے اس کے ساتھ یہ تھا کہ رخصت کیا اس میں یہ تھا کہ کسی خاص بیوٹی پارلر سے نہ کسی کو بلائیا اور نہ ہی وہ کسی بیوٹی پارلر میں گئی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بہت احتمام تھا یہاں یسرا اور ایک آمنہ ان کی مدر میری سٹوڈنٹ نے پسٹ بیج کی تو دن میں انہوں نے اس کو تیار کیا تھا شام میں میری ایک اور لسنر ہے وہ بہت عرصے سے مجھے پیچھے تھی کہ میں نے کچھ شام کے لیے کرنا ہے تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھی دولن تیار کر لیتی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انہی کو بلالیں تو شام کے وقت انہوں نے اس کو تیار کیا شام کے وقت اور کچھ لوگ نہیں تھے صرف میرے بہن بھائی تھے اور میرے سسرال کے سب لوگ تھے اور اس میں جو ٹائم تھا کہ ساڑھے آٹھ بچے رخصت کرنا ہے اور جب یہ لوگ پہنچے لینے کے لیے اس وقت پھر کوئی خاص ہنگامہ نہیں ہوا لیکن دل میرا جو تھا بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ جسم کا ایک ٹکڑا انسان الگ کرتا ہے کہ حالانکہ مجھے پتہ ہے پھر ملے گی یہ سب لیکن ایک انلون کسی میرے اندر اداسی تھی یا ایک جسے ایک محبت یا خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک طبعی سی چیز ہے لیکن الحمدللہ نورملی ان کو رخصت کیا اور اس موقع پہ میں نے دعا پڑھی اور ان کو بھیجوا دیا اور جو سب سے مشکل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے داماز سے ہجاب کیسے اتاروں مجھے اس قدر شرم آ رہی تھی اس قدر شرم کیونکہ اس دن تو میں نے خیر اتارا نہیں وہ باہری تب بچارہ اندر تک نہیں آیا لیکن اگلے دن جب صبح میں مریم ساتھ آئی تو مجھے یہ تھا کہ اب میں کیا کروں میں چادر لیئی تھی تھوڑا سا نیچے کیا پھر تھوڑا سا پھر تھوڑا سا لیکن اس کے سوسر جہاں ان کے سامنے میں ابھی تک نہیں جا سکی کہ مریم ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں کس طرح ان کے سامنے جا کہ وہ الہدہ میں پہلے سے الہدہ کی تعمیر کرنے میں وہ کافی ایکٹیو رول ادا کرتے رہے ہیں ہم جب یہاں آگئے کراچی تو پیچھے سے چونکہ ادریس صاحب وہاں نہیں ہوتے تھے تو پھر بہت سے مسائل جو مرد حل کرتے ہیں تو اس میں وہ بہت ماشاءاللہ کام کرتے رہے وقتاں فوق جب انہیں بلایا وہ اسی وقت اٹھ کے آ جاتے تھے تو ان کے ساتھ کئی ایک میٹنگ سپیلے ہو چکی تھی اب مجھے شرم یہ آ رہی تھی کہ پھر میں ان کے سامنے بیٹھوں اور موز سے کھول کے بیٹھوں لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ایک رشتہ ہے تو انشاءاللہ نیکس میٹنگ میں پھر بیٹھیں گے اس کے بعد یہ تھا کہ جسے میرے رشتدار اور کچھ اور لوگ گفت بغیرہ لے کر آئے تھے واقعی تو میں نے چونکہ انوائٹ نہیں کیا تھا اور میرا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو کچھ لانے کی تکلیف نہ ہو سٹاف کے لوگوں میں سے میں نے کسی ایک کو مقرر کیا ہوا تھا کہ سٹوڈنٹس میں سے اگر کوئی گفت لے کر وہاں پر آئے تو اس کو بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں کہ یہ اس طرح کی شادی تو ہو نہیں رہی تو آپ ایسا نہیں کریں لیکن یہ کہ جو میرے بہت کلوز جاننے والے اور رشتدار لوگ تھے وہ جوکش لے کر آئے تو مجھے یہ تھا کہ یہ پھر یہاں کیا کرے گا کچھ چیزیں تو مریم کے ساتھ چلی گئیں اور کچھ آنے سے پہلے الحمدللہ میں اپنی علماری بلکل خالی کر کے صاف کر کے حساب چکا کے یعنی جو رشتدار وغیر آئے تھے ان کو بابسی پہ میں نے جیسے مہمان کا ایک حق ہوتا ہے اس حق کے طور پر انہی چیزوں کا تبادلہ کر کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر سب کی سب چیزیں تقریبا نکال دیں اور ریلیکس ہو کے بلکل فارغ ہو کے میں 29 کو پر ولیمہ تھا اور 31 کو میں یہاں آگئی کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ فرس جانوری کو ہم دوبارہ سے اپنا کام پروپر طریقے سے شروع کریں اور اس میں بھی یہ تھا کہ جیسے 27 کو شادی تھی تو اگلے دن سیٹرڈے پھر میری کلاس تھی اور پھر اسی طرح کلاس جو ہے وہ لی گئی اور شادی کے موقع پر جیسے بارات اور سہرے کا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس کی تقلید ہے ہاں بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ مریم نے کیا پہنا تو ان کا یہ خیال سے شاید غرار ہے یا کچھ اس طرح پہتے ہیں تو کمیش شلوار تو مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ یہ غرارہ ضروری ہے میں اصل میں سوچ رہی تھی کہ جو میرا ڈریس ہے وہی وہ پہن لے گی لیکن میں پتہ نہیں کہ یہ رکھ کے بھولی ہوئی تھی وہ آخری ومنٹ تک مجھے ملا نہیں بلکہ جب وہ چلے گی تو بعد میں مجھے نظر آیا جب چیزیں ادھر ادھر صفائی میں کر رہی تھی تو بہرحال نکاح کے ارکان جو ہیں ولی کی موجودگی ہونے چاہیے گواہ ہو مہر ہو خطبہ نکاح ہو اجابہ قبول ہو اور اعلان نکاح ہو یہ ہے اصل شادی ولی کی موجودگی کیوں ضروری ہے اس کی دلیل کیا ہے وہ قرآن پاک میں آتی ہے پھر اس کے بعد ولی میں کون کون لوگ شامل ہیں پھر اگر کسی کا ولی نہ ہو تو وہ کیا کرے نیکسٹ زبردستی نکاح نہ کیا جائے پھر نکاح میں لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے اس سے پوچھا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لڑکی بولتی نہیں خاموش رہتی تو یہ خاموشی بھی پچھلی والی حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب ان کی عمر سات سال تھی اور ان کو آپ کے گھر بھیجا گیا جب ان کی عمر نو سال تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر اٹھارہ سال تھی عورت کو خود نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنا پھر مہر ہے مہر کا دلیل کیا ہے پھر مہر کی مقدار کتنی ہے اس میں ہم حضرت عبد الرحمن بن نوف کے مثال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی گھٹلی کے وزن پر عورت سے شادی کیا آپ نے فرما مبارک ہو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ازواج متحرات کے مہر جو تھے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بارہ اوکیا اور ایک نش پھر حضرت عائشہ نے پوچھا نش جانتے ہو کیا ہے اب مسلمہ نے کہا نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا نصف اوکیا اور یہ ساڑھے بارہ اوکیا کو مہر قرار دیا گیا حضرت عمی سلم کی طرف سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو ہمارے ہاں جو ساڑھے بتیس روپے حق مہر اس کی کوئی حقیقت نہیں پھر اسی طرح گواہوں کا موجود ہونا گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا آپ نے فرمایا جو عورت ایسا کرتی وہ زنا کرتی خطبہ نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین آیات میں چار دفعہ تقویٰ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو تو زندگی اچھی گزرے گی پھر اجابہ قبول ہوتا ہے تین دفعہ پوچھا جاتا ہے لڑکے سے کہ اس حق مہر کے عوض یہ لڑکی تمہیں قبول ہے جو وہ تین دفعہ ہاں کرتا ہے تو پھر نکاح کی گرہ لگ جاتی نیکسٹ اس میں آڈیو لیکچر بھی سیڈی کے اندر موجود ہے وہ سنا جا سکتا ہے مبارک بات کے کلمات مسنون آپ نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان انفرق کرنے والی چیز دفعہ ہے یعنی اعلان نکاح ہے پھر عورت جب گھر آئے تو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے پھر دعوت ولیمہ ہے اور یہ دعوت بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے اس میں بھی اسراف اور دکھاوہ نہیں ہونا چاہیے ایک موقع پر آپ نے جو پکا کر کسی جگہ پر خجور و منکر خوشگوار پانی کہیں کھانا یعنی مختلف طریقہ سے ولیمہ کی دعوت کی گئی آپ نے فرمایا ولیمہ کا کھانا برا کھانا وہ کھانا برا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند لوگوں کو بلائے جا اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے اس موقع پر ہمیں ایک تھوڑی سی مشکل لیا ہوئی جیسے ولیمہ کی دعوت تھی انیشلی جو انہوں نے انویٹیشن دیا یہ ہمارے ہم عام طور پر شادی کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی مثلاً آٹھ لاک روپے پانچ لاک روپے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ایک عام شادی پر اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں جو لوگ محض اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آئی یعنی دکھاوے کے لیے اتنی اتنی رقمیں اڑانا جو ہے یہ سرہ سر غیر اسلامی ہے آپ دیکھیں کہ تقریبات کے موقع پر ایک سو روپے فیکس کے حساب سے آٹھ روپے کا کھانا روزانہ پکرائی ایک اخبار میں آیا تھا یعنی روزانہ شہر میں جو کھانا پکتا ہے ایک شادی میں نہیں کئی شادیوں کا جب ملا جاتا ہے آٹھ کروڑ روپے یعنی اگر سو روپے پر پرسن کا کھانا ہو تو ایک دن میں جو پکرائے پھر اسی طرح ہر سال پاکستانی ایک سو پچاس ارب روپے کا گوش کھاتے ہیں پھر اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پچیس فیصد آبادی غزا کی کمی کا شکار ہے تیس فیصد کھانا روز زائع ہوتا ہے صرف کراچی میں دو کروڑ روپے ایک مالیت کا کھانا روزانہ جوٹا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اخبار کے سٹیٹسٹکس ہیں یہ آداد و شمار ہم سے کیا تقاضی کرتے ہیں پاکستان کی کل آبادی تیرہ کروڑ ہے اس میں سے چار کروڑ بیس لاکھ لوگ آبادی کا تیس فیصد حصہ انتہائی غریب ہے چار کروڑ ستر لاکھ لوگ آبادی کا باسٹھ فیصد لکھنا پڑنا نہیں جانتے چھاتر فیصد عورتیں پڑی لکھی نہیں اسی لاکھ بچے سکول نہیں جاتے سات کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا یعنی ترپن فیصد حصہ حفظان صحت ہسپتال اور طب کی سہولتیں میسر نہیں پانچ کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو طبی سہولتیں میسر نہیں نوے لاکھ بچوں کو مناسب غزائیت میسر نہیں چھے کروڑ دس لاکھ لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں یہ فیڈرل بیورن افسروی نے یہ رپورٹ پیش کی ہے تو جس ملک کی آبادی کا حال یہ ہو وہاں پر اتنا اسراف شادیوں کے موقع پر کسی طور پر بھی جائز نہیں اگر اس پیسے کو ہم اپنی قوم کی تعلیم کے لیے خرچ کریں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو پرائیمری سکول کا ایک سال کا خرچہ دو لاکھ روپے ہے ایک بچے کی تعلیم تین ہزار روپے سالانہ ایوریج پروفیشنل کالیج میں ایک بچے کی تعلیم بارہ ہزار روپے سالانہ ٹی بی کے مریض کا علاج آٹھ ہزار روپے سالانہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی شادیوں میں سے کچھ پیسے بچا کر ہم اپنے عوام پر صرف کریں جنہیں ضرورت ہے تو جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بھویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں ہر بال میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کی عمل کو چاہتا ہے افضولی عطا فرماتا ہے وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی یہاں پر ایک انٹرویو ہے اس وقت ٹائم نہیں ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی سارا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی ان کی شادی کس طرح ہوئی اور اس موقع پر کیا اچھی مثال پیش کی گئی یہ سی ڈی میں موجود ہے جو لوگ یہ سی ڈی لیں سی ڈی باہر فور سیل اب اویلیبل ہے عام لوگوں کے لیے بھی اس کو پرنٹ کرا لیا گیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اسی مال کو ہم اپنی دنیا اور آخر سمارنے کے لیے استعمال کریں بنسبت اس کے کہ صرف ایک شادی کے موقع کو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف اپنے دل کو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مال خرچ کریں اس کی بجائے اگر ہم اسے باقاعدہ بہتر طرف استعمال کریں تو دنیا بھی ہماری بہتر ہو سکتی اور آخرت بھی اس میں صدقہ خیرات کر کے انسان کو بتانا تو نہیں چاہیے لیکن تھوڑی سی مثال میں دوں گی کہ جیسے رشتداروں کا حق ہوتا ہے تو میں نے کوشش یہ کی کہ شادی کے موقع پر جو گفٹ آئے ہیں وہ صرف مریم کو نہیں ملیں بلکہ رشتداروں کو بھی ملیں اس کی کزنز جو ہیں یا ان کی جو اور رشتدار خواتین ہیں جو بھی بچے یا بڑے یا جو بھی تھے تو اس کو میں نے ان لوگوں کو بھی تقسیم کیا اور یہ بھی میرے دل میں اللہ کی رضا تھی نہ کہ یہ سوچا کہ ان کی طرف سے مجھے کچھ ملے یا یہ اگر کچھ لائے ہیں تو اس کا بدلہ ہو نہیں صرف ایک رسلہ رحمی کے لیے دوسرا یہ کہ مریم کو جیسے ولیمہ کے موقع پر کچھ آنے والوں نے کچھ پیسے ویسے جو سلامی جس کو بولتے ہیں وہ دی تو اگلے دن جب صبح میں آئی تو ایک لفافہ پکڑا ہوتا کہنے کہ ماما یہ الہدا میں ڈال دیں میرا داماد بھی ساتھ تھا تو کہنے لگے کہ یہ ہم دونوں کی طرف سے الہدا کے لیے ہے تو میں نے کہا کہ کہ آپ لوگ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں آپ کو اپنے ایڈوکیشن وغیرہ کے لیے بھی ضرورت ہوگی تو آپ لوگ رکھیں اس کو لیکن بالکل نہیں مانے اور بسد اسرار وہ پیسے جو ہیں وہ چھوڑ گئے خیر میں نے بھی نہ پوچھا کہ کتنے ہیں اور نہ میں نے خود گنے میں نے الہدا کی انتظامیہ کے حوالے کیے اور اس طرح زندگی کا ایک آغاز کیا گیا اس کے بعد یہ تھا کہ جب صبح ملنے کے لیے آئے ہیں تو میری کلاس کا وقت تھا میں تھوڑا سا بیٹھی ہوں اور اس کے بعد میں نے معذرت کی میں نے کہا کہ میری کلاس کا وقت ہے تو میرے داماد کہتے ہیں کہ نہیں آپ ضرور جائیں اور میں کلاس میں چلے گی تو میں نکلنے لگی تو میں نے کہا کیا مریم بھی آ سکتی ہے کیونکہ شادی کے پاس شوہر کی اجازت ضروری ہے چاہے وہ بچے ہیں اپنے لیکن پھر بھی جو عدب آداب ہیں ان کا لحاظ ضروری کہتے ہیں کیوں نہیں انشاءاللہ ضرور تو وہ باہر پھر مردوں میں چلے گئے اور مریم جو ہے وہ کلاس میں میرے ساتھ نیکس دے پر نیچے بیٹھی تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جو کہ کھانے کا وقت ہو رہا تھا ان لوگوں کو جانا تھا کچھ اور مہمان وغیرہ بھی تھے ان کے ہاں تو پھر وہ بیچ میں کلاس کے اٹھ کے چلی گئے لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ شادی کے ساتھ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ جو کام ہے وہ کسی طور پر بھی متاثر نہیں ہوا اس لیے کہ جن لوگ کے ساتھ رشتہ جڑا وہ بھی دین کو سمجھنے والے مقصد کو سمجھنے والے اور وقتاں فوقتاں اس کی تعلیم و تبلیغ میں شریک بھی رہے ہیں اس لیے الحمدللہ کسی موقع پر کوئی تکلف نہیں کوئی بیڈ فیلنگ نہیں ان میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ میرے آنسوں اس پر نہیں تھمتے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ ترو آؤٹ رشتہ لینے سے لے کر شادی کے یعنی آخر میں جو میں ان کو خدا حافظ کہہ کے آئی ہوں اس سارے موقع تک ایک مرتبہ بھی اللہ کا ہزار لاکھ دفعہ شکر ہے کوئی بیڈ فیلنگ دونوں پر ایک ان کے درمیان نہیں ہوئی ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے یا شادی کے دن یا شادی کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے ناراض ہونے کا یا کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے ایک دوسرے کو ستانے کا یا پریشان کرنے کا اصل حقیقی خوشی اور سکون اور راحت اور آرام کس میں ہے مالو دولت کے دکھاوے یہ اسراف اور لباس اور ان چیزوں میں نہیں ہے اصل خوشی یہ ہے کہ انسانیت کا احترام ہو ایک دوسرے کی عزت کی جائے ایک دوسرے کو اس کا مقام دیا جائے ایک دوسرے کی قدر پہچانی جائے اور اس کا پورا لحاظ رکھا گیا الحمدللہ دونوں طرف سے رکھا گیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یا میری طرف سے نہیں ہے اگر ظاہر ہے کہ وہ لوگ کوپریٹ نہیں کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن چونکہ رشتہ اگر دین کی بنیاد پر ہوتا ہے اور دین کی روح اور سپیرٹ کو جاننے والے لوگ موجود ہوں تو پھر بہت سے معاملات تہہ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی کسی بھی معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ اگر ہم نے کہا ایسا کر لیتے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا یا انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے تو ہم نے کہا یہ تو پوسیبل نہیں کہیں نہیں دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر ہمانگی اور آپس میں اتفاق کا مظاہرہ کیا شادی کے بعد یہ ہے کہ دونوں کا تعلق کیا ہے ہن نا لباس اللہ کون ان تم لباس اللہ کون وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس اس سلسلے میں جو خاص نصیحت میں نے مریم کو رخصی کے وقت کی وہ کیا تھی کہ مریم تم ایک نئے گھر میں جا رہی ہو لیکن یاد رکھنا یہ عارضی گھر ہے اس سے آگے ایک پائدار گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے اس زندگی کی خوشیوں میں اور اس زندگی کے سکون میں جا کر تم اپنی آخرت کو نہیں بھولنا میں تمہیں اس موقع پر بھی یہی نصیحت کروں گی کہ وہاں جا کر بھی آخرت کے گھر کی تیاری جاری رکھنی ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ آخرت کی تیاری حقوق لباد کو ادا کر کے ہوتی ہے عبادات تو اپنی جگہ ہاں ایک اور دلچسپ بات یہ کہ جب نیکسٹے ملاقات ہوئی میرے بچے کی والدہ سے تو کہنے لگیں کہ ہنس رہی تھی کہ آج سب لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے کہ آج تو عاطف کی شادی ہے دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں آتا ہے یا نہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ اس امتحان میں پورا ہوتا ہے اور آج بھی فجر کی نماز اس نے مسجد میں جا کے پڑی ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ایسے موقعوں پر اپنی اطاعت کی توفیق دی ہے ونہ عموماً کیا ہوتا ہے خوشی کا موقع یا غم کا موقع سب سے پہلے ہم نماز روزہ یا انسانوں کی حقوق قبول جاتے ہیں بعض وقت تو اس میں یہ ہے مجھ تک نہیں پہنچانا اس کو کہیں باہر جا کے ڈسکلوز نہیں کر کسی دوست سے اس کا ذکر نہیں کرنا اللہ سے دعا کرنی ہے اور مدد مانگنی ہے اور اس سفر کو جاری رکھنا ہے میں کوئی بھی شکایت کوئی بھی عیب کوئی بھی چیز نہ دیکھنا چاہتی ہوں نہ سننا چاہتی ہوں نووے ہنہ لباس اللہ کو انتم لباس اللہ دونوں آپس میں نبٹو ایک دوسرے کا لباس ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کا حق پہچانے اس میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ ماں خود قرید قرید کے پوچھتی کیا کھایا تھا کیا پیا تھا کیا ملا تھا اچھا مجھے تیہ بھی آن دی رہا لوگوں نے اس سے پوچھا اچھا تمہیں مو دکھائی کیا ملا اس کو سمجھ ہی نہیں پہلے آئی کہ یہ کیا کہہ رہے لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا کہ میں جا کے پوچھوں کہ اچھا کیا زیور تھا تمہارا کیونکہ ہم نے کوئی زیور اس طرح اے سچ مگایا نہیں کہ وہ وہاں سے لا کر دیں اور پھر یہ اس طرح پہنے جو بھی آیا پہنا میں نے نہیں ایک دفعہ آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا چیز ہے اس لیے کہ جس کا ہے اس کو اللہ نصیب کرے اور باقی یہ ہے کہ نہ تو اس میں دکھاوا اور نہ ریاکاری اور نہ ہی کوئی دلچسپی ہمیں چیز کسی کیوں دلچسپی ہمیں کس بات سے اور باقی چیزیں تو ان چیزوں پر مال قابل بھروسہ نہیں کہ اس کے بھروسے پر ہم سمجھیں